بسم اللہ الرحمن الرحیم سال قبل وہ پاکستان سے بیرون ملکوں تقل ہوئی اور مغرب کے پروردہ ہاتھوں کے اندر تربیت حاصل کر رہی ہے ہم اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ملالا یوسف زئی کیا کر رہی ہے کہاں ہے اس کی تیاری کون لوگ کر رہے ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ انسٹال کیسے کی جائے گی اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی شرعی اور دینی اور اسلامی معاملات میں بولنے کا اور اس سے بغاوت کرنے کا اور اس میں انفلنس کرنے کا اور ایسے موضوعات چھڑنے کا حق ہم نہیں دے سکتے کہ کوئی ایک مسلمان لڑکی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے کلمہ گو کہے اور وہ یہ بات کہے کہ نکاح اسدوادی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے ملالا یوسف زی نے کچھ روز قبل برطانوی جریدے واک کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے مختلف سوالات کے جواب میں یہ بات کہی کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ نکاح ہی کیوں ضروری ہے نکاح پر کہ کاغذ پر سائنس کیوں کرنا ضروری ہے اور لوگ نکاح ہی کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں پارٹنر کیوں نہیں رکھ سکتے مجھے نکاح نہیں پسند یہ مختلف سوالات کی جوابات میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم ایسا نہیں کہہ سکتی لیکن میری یہ رائے ہے اور اس نے کہی اور یہ بات شائع ہوئی اور جس کی پوری پاکستانی قوم امت مسلمہ کی ہر بیٹی ہر بیٹا ہر جوان بزرگ مضمت کر رہا ہے کہ نکاح سے متعلق اتنی سخت بات گناہ کی بات کہ نکاح کے بغیر پارٹنرشپ رکھی جا سکتی ہے یا یہ وہ چاہتی ہے کہ نکاح کے بغیر پارٹنرشپ ہو اس کی ذاتی خواہش ہے جس کا اس نے اظہار کیا یقیناً جن لوگوں کے ہاتھوں میں وہ تربیت پا رہی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی نمو ہو رہی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں وہ مقصوص ایجنڈی کے تحت تیار کی جا رہی ہے تو مجھے ایکسپیکٹ تھا ایسے کہ اسی طرح کا بیان اسی طرح کا رویہ اسی طرح کی اٹھان اس کی ہوگی لیکن تاجب مجھے ان لوگوں پر ہے اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر رہنے والے پڑے لکھے جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں اور میں ان کو سیکولر بھی کہتا ہوں کہ وہ لا دین لوگ ہیں دین کے خلاف بغض رکھتے ہیں اسلامی اشکالات کی بری تشریح پیش کرتے ہیں میڈیا میں بیٹھے وہ میرے تمام اصحاب تمام دوست تمام سینئر میں خود میڈیا سے وابستہ رہا ہوں جیو نیوز میں تقریباً تیرہ چودہ سال میں نے ملازمت کی ہے اپنی ریپورٹنگ کے پرائے سر انجام دیئے ہیں اور میں نے قریب سے دیکھا ہے ان تمام اصحاب کو کہ جو ایک لبرل اور سیکولر ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں اور اس میں جس چینل پہ میں رہا وہ بھی تھب سے آگے ہے اور باقی چینل بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک چینل سارے چینل جتنے چینل ہیں ان کی ٹاپ منیجمنٹ کے اندر ٹاپ پروڈکشن سائٹ کے اوپر ٹاپ ایڈیٹوریل رائٹ سائٹ کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سیکلر اور لبرل ایجنڈا پیش کر کے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں ایسی شخصیات کی ایسی شخصیات کو اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان میں یہ بیٹھ جائیں اور یہ ایک پوری نسل کو تیار کر کے آگے جا کر کے ایسی خاتون کو ایسی لڑکی کو جس کی سوچ اس طرح کی ہو وہ ہمارے ملک کے اندر انسٹال کر دی جائے یہ ایک سادش ہے ایک سوچ ہے لمبے جن ڈیکیتت کام ہو رہا ہے بقاعدہ اس کے پیچھے پورا فنڈ ہے بقاعدہ اس کے پیچھے ایک لوگی ہے مغرب کی پوری طاقت ہے اور اس طاقت کو عملی جامعہ پینانے کے لیے ہمارے ہی احباب دوست صاحبی حضرات کچھ میڈیا مین کچھ انکر پرسن کچھ لکھنے والے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور اس کی آج تعویلے پیش کر رہے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا وہ ایسا سوال تھا تو اس نے تو یہ کہا تھا اس نے تو یہ کہا کہ میں سوچتی ہوں لیکن پھر میری والدہ نے یہ کہا کہ نہیں جی تو میں ایسا نہیں سوچ سکتی تو انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے پہلے میں ایسا سوچتی تھی اب میں ایسا نہیں سوچتی تو یہ تعویلیں ہیں جو گھڑی جا رہی ہیں بہت سارے اچھے لکھنے والے میرے بہت قریبی دوست عباب ہیں جو جیو سے بھی وابستہ رہے ہیں بہت تعویلیں گھڑ رہے ہیں بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں اور تعویلیں آپ کے صرف اس ایجنڈے کو تقمیل کرنے کے لئے ہیں تو اپنے ایمان کو اپنے ضمیر کو اپنے کلم کو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق استعمال کریں کسی ایجنڈے پر کسی اسائلم لینے کے لئے اپنی سہولت کے لئے استعمال نہ کریں یہ انتہا پسندی ہے آپ جہاں پر اسلامی سوچ رکھنے والوں کو انتہا پسند کہتے ہیں تو یہ آپ کی انتہا پسندی ہے کہ آپ ایک غلط بات کو غلط تعویلیں پیش کر کر کے سپورٹ کر کے لوگوں کے آزھان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دل و دماغ پر راچ کرنا چاہتے ہیں ان کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو دوانا چاہتے ہیں ان کو اٹھنے کا ان کو کچھ کر گزرنے کا موقع فرام نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے مذہب کی بات آتی تو آپ کہتے ہیں یہ مذہبی معاملہ ہے یہ انتہا پسندی ہے یہ قدامت پسندی ہے یہ بنیاد پرستی ہے اور جہاں پر ان جیسی بیانات کیا آتے ہیں تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں بات آتی ہے نکاح اٹھارہ سال سے پہلے یا سن بلوغت کے بعد کر دیا جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو مرون اٹھتی ہے کہ جی نکاح جلدی نہیں ہو سکتا بچے ابھی باشعور نہیں ہوتے بچے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے جس کی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیے جو ہماری دینی تعلیمات ہیں کہ نکاح بلوغت کے بعد کر دیا جائے تاکہ خاندان بنے نظام بنے انسان گناہ سے بدکاری سے بدنگاہی سے تھرکپن سے بچ جائے ایک نکاح نہیں دوسرا اور تیسرا اور چوتھا نکاح کرے کہ جو انسان کے جبلت میں اس کی خواہش ہے نفسی ہے اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف نہ جائے معاشرہ خراب نہ ہو جائے جہاں ان ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پر سب کے پیٹھ میں درد ہوتا ہے لیکن جہاں اس پر بات آتی ہے تو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ انتہا پسندی نہیں ہے یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی سوچ جس کو بنا کون رہا ہے جس کو صدار کون رہا ہے جس کو سکھا کون رہا ہے جس کو فنڈ کون دے رہا ہے اس کی سوچ کو آپ معاشرے کی سوچ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو ہیرو بنا رہے ہیں جبکہ ایک اسلامی تعلیمات کے این مطابق ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام جس بات کو جائز قرار دیتا ہے حلال تعلق کو وہ نکاح ہے اس پر بات کرتے ہوئے آپ کی جان جاتی ہے اس کو آپ رکھ کرتے ہیں اس کو آپ مصطرت کرتے ہیں اس کو ڈیگریٹ کرتے ہیں اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں تو یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے اسلامی سوچ رکھنے والے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں لبرل اور سیکولر ان لوگوں کے ساتھ ایک ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو اسلامی سوچ رکھنے والے اسلامی بات کرنے والے اسلامی آئیڈیولوجی پیش کرنے والوں کو آپ کمک سپورٹ کیوں نہیں کرتے کرتے میرے میڈیا میں بھی جو دوست حباب ہیں کولیکس ہیں جنرلسٹ ہیں کولم نویس ہیں ایڈیٹر ہیں پروڈکشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں منیجمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ جو اسلامی سوچ رکھتے ہیں اسلامی ایڈولوجی پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے دیوی تعلیمات اللہ کی دیوی توفیق سے اللہ کے راستے میں کچھ کر گزرنے کا فن رکھتے ہیں حوصلہ رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں حق بات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیوں دامن بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیو رزق اللہ دیتا ہے اور علامہ اکبال نے فرمایا اے تائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز مکوتا ہی تو ایمان مضبوط رکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے زبان آپ کی ہے تعلیم آپ کی ہے شعور آپ کا ہے دماغ آپ کا ہے قابلیت آپ کی ہے جو اللہ نے آپ کو بخشی ہے تو اس کو اسلام کے لیے اسلامی تعلیمات کے لیے ایسے ایجنڈے کو دبانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے تدارک کے لیے استعمال کی دیئے اور اسلامی تعلیمات کے ان مطابق نکاح کے بغیر کوئی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی نکاح کے بغیر کوئی ازدوازی زندگی نہیں ہے نکاح کے بغیر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ نہیں رہ سکتا ہے یہ اسلامی تعلیمات کا حکم اگر کوئی رہے گا تو وہ زنا ہے وہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لئے حدود میں سزائیں موجود ہیں نکاح کیجئے نکاح کو عام کیجئے نکاح کو آسان کیجئے سر بلوغت کے بعد جو والدین اس بات کی حیثیت رکھتے ہیں یہ وہ دو روٹی اپنی بہو کو بھی کھلا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں ان کے تعلیم خراجات بھی برداشت کریں جو کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ کوشش کریں کہ جب اس قابل ہو جائیں جتنی جلد ہو جائیں وہ اپنی شادی کریں نکاح کریں اور اپنا گھر بسائیں یہی آج کا پیغام ہے کہ جہاں پر لوگ نکاح کے خلاف بات کرتے ہیں تو میری اور آپ کے ذمہ داری ہے ہم نکاح کو عام کرنے کی بات کریں نکاح کو آسان کرنے کی بات کریں تاکہ ہمارا معاشرہ گمرائی سے بدکاری سے بدنگاہی سے تھرکپن سے پاک ہو جائے اور ہم پاکیزہ اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن جائیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ